علی قرآن کے ساتھ آئے قرآن علی جیسا آئے علی قرآن جیسا آئے قرآن نور تو علی نور قرآن حادی تو علی حادی قرآن رہبر تو علی رہبر مگر اللہ نے چھوٹا سا فرق رکھ دیا اور فرق یہ ہے اگر تم کہو قرآن 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 تو عبادت نہیں ہے اگر تم کہو علی 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 تو عبادت ہے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے مگر کہو قرآن 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 کوئی عبادت نہیں مگر کہو علی 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 تو عبادت ہے ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں درِ علی پہ آنے والوں بڑی سے بڑی مشکل ہو یقینِ کامل سے ساتو آزا پاک ہوں گناہ سے دور ہوں تسبیح اٹھائیں بڑی سے بڑی مشکل بارہ ہزار مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل ختم ہو جائے گی ان صاحب نے آ کر کہا کہ یا علی یا علی اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں اتنے سارے لوگ کوئی قرآن سے پوچھتا ہے کوئی توریت سے پوچھتا ہے کوئی انجیل سے پوچھتا ہے اور کوئی اپنی زبان میں پوچھتا ہے کوئی کس زبان میں پوچھتا ہے یا علی یہاں سوال پوچھتا ہے وہاں آپ کا جواب تیار ہوتا ہے وہاں فوراں آپ جواب دے دیتے ہیں یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں تھوڑا دیکھ لیا کریں تھوڑا پڑھ لیا کریں ہماری روٹین یہ ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا ایک کا جواب دیں گے دس کے جواب دیں گے پچاس کے بہت آپ ماہر ہوں گے سو کے جواب کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے بھائی تھوڑا متعلیہ کر کے آؤں تھوڑا چیک کر کے آؤں تھوڑا ڈاؤوٹ ہو رہا ہے ری چیک کر کے آؤں کم سے کم یہ کہیں گے اب اس نے سمجھا تھا کہ علی بھی عام لوگوں کی طرح ہیں میرے مولا بھی سمجھا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہیں کہا کہ یہاں علی یہاں سوال آتا ہے وہاں جواب دیتے ہیں کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں کبھی آپ چیک نہیں کرتے جیسے اس نے سوال پوچھا تو اس کے سوال پر میرے مولا نے سوال پوچھا مولا نے فوراں کا ذرا یہ بتا ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں اس نے سوچا نہیں اس نے دیکھا نہیں اس نے گنا نہیں فوراں کہا مولا پانچ انگلیاں ہوتی ہیں مولا نے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں تم نے گنا کیوں نہیں تم نے سوچا کیوں نہیں کہا یا علی اس لیے نہیں دیکھا اس لیے نہیں گنا اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمیشہ یہ میرے سامنے ہوتی ہے تو گننے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مولا علی نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے وہ ایسے پوری کائنات ہمیشہ حالی کے سامنے ہیں یہ ہے علمِ علی یہ ہے علمِ علی کہ دشمن نے بھی اقرار کیا دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ علمِ نبی کے وارث ہیں تو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کئی واقعات کتابیں بھری ہوئی ہیں میں آپ کو ضرور ایک ریکویس کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے کتنی موڑی کتابیں تقریباً چار پانچ سو سفو کیے یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو سکی ہے یہ جا کے پڑھئے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے پہلوں کے پاس جاتے تھے دوسروں کے پاس جاتے تھے تیسروں کے پاس جاتے تھے مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفت ربلا فصل کے درقے آتے تھے ایک خاتون کا واقعہ ہے اس کے پاس دو لوگ آئے اور دو لوگ اسے سو دینار دے کر گئے کہا یہ سو دینار امانت رکھو اور تب ہمیں واپس دینا جب ہم دونوں واپس لینے آئے ہیں اکیلہ ہم میں سے جو آیا نہ دینا مومنہ نے امانت رکھ لی سو دینار بڑی رقم تھی سمجھئے ایک لاکھ دس لاکھ روپیہ غریب خاتون تھی مومنہ بیچاری کوئی بزنس نہیں تھا ایک بہت بڑا رسک اس نے کیا بہت عرصائی امانت پڑی رہی مگر کئی سالوں کے بعد ایک اکیلہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ دوست جو ساتھ ہے تو وہ تو مر گیا ہے اب پیسے ہمیں واپس دے دو اس نے کہا نہیں دوں گی مجھے کیا بتا کہ وہ مرا ہے کہ نہیں میرا تمہاری شرط یہ تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں گی اب دونوں ساتھ آؤ تو دوں گی اب اس نے اس کے گاؤں والوں کو رشتہ داروں کو پریشرائز کیا کہ بھائی پیسے میرے ہائیں اور دے نہیں رہی میرا دوست مر چکا ہے میں کہاں سے اسے قبر سے نکال کے لاؤں جب پریشرائز کیا بیچاری مومنہ پر تو مومنہ نے مال لیا کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے لے جاؤں اب یہ پیسے لے کر چلا گیا سودینار ایک سال کے بعد مردہ قبر سے زندہ ہو گیا گیا وہ کم مرا نہیں تھا وہ آ گیا اس نے کہا میرے سودینار خاتون نے کہا تو تو مر چکا تھا میں تو تیرے دوست کو دے چکی ہوں اب میں کہاں سے لاؤں گی اب میں تمہیں کیسے دوں گی تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا اس نے کہا چلے خلیفے کے پاس خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں خلیفے نے کہا خاتون غلطی تیری ہے تونے سودینار ان کو تب دینے تھے جب دونوں ساتھ آتے اب تونے اکیلے کو دیا اب اس کو بھی تونے سودینار دینے تم نے خود اپنے جیب سے بھرنا ہے تو خاتون پریشان ہو گئی میرے پاس سودینار کہاں سے آئے اچانک خاتون مومنہ تھی اس نے کہا اے خلیفے کیا اجازت دوگے کہ ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں کیا اجازت دوگے ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں کہاں بالکل ٹھیک ہے چلے جائیں دیکھئے علی کیا کہتے ہیں جیسے علی مولا کے پاس آئے علی مولا کو واقعہ سنایا تو علی مولا نے کہا اے مرد کیا تم لوگوں کی شرط یہ نہیں تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک نہ دینا اب تو جا اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ پھر تیرے سودی نار تمہیں مل جائیں گے تمہاری شرط یہی تھی نا کہ ہمیں تب دینا جب ہم دونوں ساتھ آئیں اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تب تک ہمیں نہ دینا تو جا اپنے دوست کو لے کر آ تیرا سودی نار محفوظ ہے دیکھئے بڑی سے بڑی مشکل مولا یوں منٹوں میں ختم کر دیتے تھے منٹوں میں حل کر دیتے سیکنڈوں میں حل کر دیتے یہ ہے علمِ علی